کیا چیئرمن نیب نیا آئے گا یا موجودہ چیئرمن ہی آگے چلے گا کنفیجن برقرار حکومت کی مٹھی بند آپوزیشن کا تجسس برقرار وفاقی وزر قانون فروغ نسیم نے کہا ہے کہ چیئرمن نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے آرڈیننس کا کوئی مستوعدہ اب تک تیار نہیں کیا گیا چیئرمن نیب کا انتخاب وزر آزم کے سواب دید ہے وزر آزم صرف ایک نہیں بلکہ مزید ناموں پر بھی غور کریں گے وزر آزم کے سامنے چار پانچ بار معاملہ زیر غور آ چکا ہے پنجاب میں لوگ بڑے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے بڑے چینجز کر دیتے ہیں چینجز کا کوئی آخر میں یاد نہیں رکھے گا آپ نے چینجز کا تنکی ہے لوگ یہ یاد رکھیں کہ آخر میں پانچ سال میں آپ نے ریزلٹس پروڈیوز کی ہے یا آپ نے نہیں کی ہے اس سلسل ٹرانسفر اور پوسٹنگ اہدے کی مایات کے حوالے سے آدم تحفوظ غلط ٹیم کا انتخاب کرپشن کا تسلسل اور نیاب کا دھر طرز حکمرانی کو خراب کرنے کی بڑی وجوہات ہیں پنجاب کے نئے چیف سیکرٹری نے وزیراعظم عمران خان کو نئے طرز حکمرانی کا خاکہ پیش کر دیا تقروریاں میرٹ پر کرنے کی تجویز افسران کے عہدوں کی مایات کے تحفظ کا مطالبہ بلدیاتی نظام کی معتلی اور اشیاء فرونوش کی قیمتوں پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ترز حکمرانی پر منفی اثرات مرتب ہونے کی بھی نشان نہیں امپورٹڈ گاریوں کی بینک فائننسنگ بنس سارف اب بینک سے صرف لوکل گاری قسطوں پر لے سکے گا اس کی بھی بینک لیزنگ صرف تیس لاکھ روپے تک ہی ہو سکے گی ایک ہزار سیسی سے کم کی گاری کا ایڈوانس پندرہ فیصد زیادہ کا ایڈوانس تیس فیصد بھرنا ہوگا گار لیزنگ کی مدد سات کی بجائے پانچ سال کر دی گئی سٹیٹ بینک نے کنسیومر فائننسنگ کی شرائط سخت کر دی پرسنل لون کی حد بھی تیس لاکھ روپے مقرر واپسی پانچ کے بجائے چار سال میں کرنا ہوگی منجاب حکومت اور آپوزیشن کے فرنڈلی میچ بھی کھٹائی میں پڑ گئے پیپلز پارٹی میچ کھلنے کو تیار نون لیگ کا صاف انکار نون لیگ کے رہنماؤں نے حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف بھی بانسز اچھال دی ہے اس وقت بخاری کہتی ہیں پیپلز پارٹی ہاؤس میں بھی فرنڈلی میچ کھل رہی ہے اب باہر بھی کھلنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے لیکن پی 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 ڈبل گیم نہ کرے پیاس الحسن چوہان نے نون لیگ کے نا کھلنے کیوں نیوزیلنڈ کے دورے کی منسخی سے جوڑ دیا کہا کہ نون لیگ سازش کا شکار ہو رہی ہے پاکستان کا دورہ ختم کرنے میں پلیئرز کا کوئی کردہ نہیں تھا کھلاریوں سے اس بارے میں پوچھا تک نہیں گیا انگلینڈ پیئرز اسوسییشن نے واضح کر دیا برطانوی وزرعظم بھی دورہ منسخ کرنے سے مبینہ طور پر لا علم نکلے انگلیش کرکٹ بورڈ نے دورہ منسخی کی وجہ کھلاریوں کی تھکاوت کو قرار دیا تو انگلیش کرکٹرز نے بھی خود کو اس بہانے سے الگ کر لیا انگلینڈ کے ایک کرکٹ بورڈ نے نیوزیلنڈ کا دورہ پاکستان منسخ ہونے کے بعد اپنا دورہ پاکستان منسخ کیا تھا پاکستان دورہ نیوزیلنڈ کے منسخ ہونے میں بھارتی کردار بے نکاب کر چکا انگلینڈ کے معروف صحافیوں نے بھی انگلیش ٹیم کا دورہ منسخ ہونے کو بھارت سے جوڑا نواز شریف کی جالی ویکسینیشن انٹری اسپتال کے چوکیدار اور وارڈ بوئی نے کی دونوں نے ڈیٹا انٹری کرنے کا اطراف بھی کر لیا تحقیقاتی ٹیم کی وزیر آرہ پنجاب کو بھیجی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اسپتال میں آن لائن یا منوال چیک ان بیلنس کا نظام نہیں ایم ایس کوٹ خاجہ سعید اسپتال کے پیئر آنا مظفر کا دوست نوید اکثر اسپتال ملنے آتا رہا تعلقات کی بنیاد پر کئی شناختی کارڈ ریجسٹر کرواتا رہا اس نے چوکیدار سے بھی دوستی کی اور اپنے والد کا ریکارڈ درج کروانے کا کہا ریپورٹ میں ایم ایس سمیت نو افسران اور ملازمین کو موطل کرنے کی سفارش ایم ایس ہسپتال اور سیوئر میڈیکل افسر موطل جالی انٹری میں ملاوثین ملازمین کے خلاف مختمہ درج دو گرفتہ وزیراعظم امران خان کا آئیس آئی سیکریٹیریٹ کا دورہ وزیراعظم آفیس کے مطابق آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی آئیس آئی سیکریٹیریٹ کے دورے میں موجود تھے ڈی جی آئیس آئی لیٹنن جنرل فیض حمید نے وزیراعظم اور دیگر افراد کا استقبال کیا اجلاس میں آرہ قومی اور عسکری کا عادت کو ملک کی سلامتی پر بریفنگ دی گئی پچانوے فیصد پاکستانیوں نے پنجاب میں پہلی سے باروی تک قرآن کی لازمی تعلیم کا فیصلہ درست قرار دے دیا دہی اور شہری حلقوں میں فیصلے کی بھرپور پذیر آئی گیالپ سروے کے مطابق دیہی علاقوں میں چھانوے فیصد عوام اور شہری علاقوں کے پچانوے فیصد عوام اس فیصلے کے ہامی نظر آئے سروے میں ملک بھر سے چودہ سو سے زائد افراد شریک ہوئے لاہور میں کرونا کی چوتھی لہر کے بعد جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں کرونا مصبت کیسز کی شرح تقریباً ساڑھے دس فیصد رہی فیصلہ آباد میں شرح سات فیصد، راولپنڈی اور ملتان میں چھے چھے فیصد، اسلام آباد میں تین فیصد اور پنجاب بھر میں چھے آشاریہ چار فیصد رہی ملک میں کرونا سے مزید پچاس افراد انتقال کر گئے مزید دو ہزار دو سو تین تیس کیسز رپورٹ مصبت کیسز کی شرح چار فیصد رہی، کراچی اور ہیدر آباد میں کرونا مصبت کیسز کی شرح تقریباً سات سات فیصد اور سند بھر میں پانچ فیصد رہی سند میں کرونا ویکسین کی انسٹھ ہزار سے زیادہ خورا کے ضائع ہونے کا انکشاف سب سے زیادہ سائنو ویک کی اٹھارہ ہزار سات سو ترین سٹھ خورا کے ضائع ہو چکی ویک میں سہید کے مطابق ایسٹرزینکا کی سولہ ہزار، سائنو فان کی چودہ ہزار، پاک ویک کی چھے ہزار اور کین سائنو کی دو ہزار سے زیادہ خورا کے ضائع ہو چکی ویکسینز ضائع ہونے کی وجہ کول چین کی آدم فراہمی ہے پنجاب میں ڈینگی کا زور برقرار، راولپنڈی میں مریضوں کی تعداد ساٹھ تک پہنچ گئی زلیں انتظامیہ کا متاثرہ علاقوں میں انٹی ڈینگی سروننس جاری اسلام آباد میں ڈینگی کیسز میں اضافہ مزید ستائیس کیسز رپورٹ، پنجاب میں مزید اکھیانے کیسز سامنے آئے صرف لاہور میں ڈینگی وائرس کے ستتر مریض رپورٹ ہوئے، پشاور میں ڈینگی کے دو سو پچپن نئے مریض سامنے آگئے واقعی وزیر علی امین گنڈاپور ایک وقفے کے بعد پھر سیاسی افق پر چمک پڑے آتے ہی پی ڈی ایم پر حملہ کہا کون سی پی ڈی ایم، اس کی تو فاتح پڑی جا چکی، خود پی ڈی ایم کے سربراہ مالانا فضل الرحمن نے سلیم صافی کے پروگرام میں فاتح کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے آپوزیشن لیڈر سند اسمبلی حلیم عادل شیخ اور ایم پی اے دوہ بھٹو کے ہاں بیٹے کی ولادت حلیم عادل شیخ نے دوہ بھٹو سے دوسری شادی کی تصدیق کر دی رکنے سند اسمبلی دوہ بھٹو نے نومالوت بیٹے کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی ٹک ٹاکر حریم شاہ نے شوہر کا نام بتا دیا بیلال شاہ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے پس سند اسمبلی کے رکن نہیں چند مہینے پہلے حریم شاہ نے تصویر شیئر کر کے کہا تھا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے رکنے سند اسمبلی سے شادی کر لی ہے یونیورسٹی آف مالکھنڈ میں مبینہ بیکاردگیاں اور غیر قانونی بھرتیاں جامعے کے سینٹ نے وائس چانسلر کو ذمہ دار قرار دے دیا پچاس غیر قانونی ملازمین برطرف کرنے کی منظوری وائس چانسلر نے اپنے چچا کو بھی ملازمت دی وائس چانسلر کو اپنی مدت ملازمت 26 اکتوبر تک پوری کرنے کی مشروط اجازت نگرانی کے لیے ایڈیشنل سیکرچی کی سربراہی میں کمیٹی تشکی سپریم پورٹ سکھر میونسپل کارپریشن پر برہم لب مہران پاک میونسپل کارپریشن کے حوالے کرنے سے متعلق نظرسانی کی درخواست مسترد چیف جسٹس پاکستان نے رمارکز دیئے کہ دریا سے کچھوے نکل کر کینال میں جانے کے لیے سڑک پار کرتے ہیں ہزاروں کچھوے گاڑیوں ٹرکوں کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں آپ اتنے سال میں کچھوے کے گزرنے کا ایک محفوظ راستہ نہیں بنا سکے اور کہہ رہے ہیں کہ پارک سکھر میونسپل کارپریشن کے حوالے کر دیں آٹھ ارب روپے کی مبینہ مشکوک ٹرانزیکشن کی کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے 29 ستمبر قصہ منجاری احتساب عدالت صدر کی مبینہ فرنٹ مین مشتاق احمد کو پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکی ہے حکومت کا گنے کی کرشنگ نومبر میں شروع کروانے کا فیصلہ شگر میلز اسوسیشن کا احتجاج کہا یہ کاشتکاروں کے خلاف سازش ہیں کرشنگ پہلے شروع کرنے سے چینی اور ذرہ مبادلہ کا نقصان ہوگا پچھلے سال حکومتی فیصلے سے ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار تن چینی زائے ہوئی دس کروڑ اٹھاون لاکھ ڈالر کا نقصان ہوا تھا